کیپریکون یعنی جدی اٹھانے سے قبل کئی بار اپنے منصوبے پر ضرور کرنا چاہیے جس کے علاوہ اپنے معاملات کی انجام دہی کے لیے اپنی ترجیات کا واضح تائن کرنا بہت ضروری ہوگا آج ستاروں کی پوزیشن کے پیش نظر آپ کو اپنے معاملات انجام دینے میں مشکل ہو سکتی ہے جبکہ ان کے فوائد بھی خطر خط سامنے نہیں آسکیں گے آج صبح سے ہی آپ اپنی شریک حیات یا کسی پیارے کے ذاتی معاملات کو حل کرنے میں مصروف ہو سکتے ہیں ایسے وقت میں آپ خود کو ذاتی حیثیت میں بہت بارتماد اور خوشکسمت سمجھ رہے ہوں گے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ سب کچھ دوسروں سے منوا لیتے ہیں لیکن خود کو متجسس نہ ہونے دیں ورنہ آپ کے عید گرد موجود افراد آپ سے دور ہو جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوست آپ سے محبت کرنے والی کوئی ہستی ہی ہو جو دل و جان سے آپ پر نصار ہے آج اپنے بہت سے عملی منصوبوں کی تکمیل کے بارے میں وقت نکالنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ آپ نے عید گرد نظر رکھیں تاکر کوئی فرد آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے دوسروں کی وجہ سے مسلسل سوچنے سے بہت زیادہ تکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے آپ کو اپنی رفتار کم رکھنی چاہیے اور اپنی تبنائی کو اگلے دنوں کے عملی اقتماعات کے لئے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ اس وقت برپور انداز میں متارک ہو کر اپنے عداف کو بہ آسانی حاصل کر سکیں شام میں اپنے قریبی عزیز کی طرف جانے کا پروگرام بن سکتا ہے اور وہاں اپنے بامی منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بات چیت کر کے متفقہ پروگرام کو حتمی شکل دے سکیں گے ایریز یعنی حمل آج آپ کچھ اہم اور مشکل فیصلے کریں گے جن کی وجہ سے اپنے مستقبل کی مشکلات کو کم کر سکیں گے جبکہ کسی پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکاش ہونے سے آپ بہت ہوش ہو سکیں گے لیکن آپ کی شریکہیات آپ کی ضرورت سے زیادہ کام کرنے پر نراز ہو سکتی ہے لیکن آپ کو سوچ سمجھ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کسی بھی فیصلے کو اطمی شکل دینے سے قبل بار بار ضرور سوچیں آج ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے گریز کریں مجموعی طور پر اپنے منزل کے اصول کی کوششوں میں تیزی لانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے آج نئی سرمایہ کاری کرنے اور اپنی شریکہیات کی ضروریات پر توجہ دینے کی خاص ضرورت اور اہمیت ہو سکتی ہے آج آپ کو بہت زیادہ توقعات قائم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو ملازمت یا کاروبار سے متوقع منافع حاصل نہ ہو سکے گا اسی بات سے آپ کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے اور آپ زینی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں پاسوچ غیر متوقع واقعات سامنے آنے سے آپ کے طرح کردہ منصوبوں پر عمل کرنا ممکن نہ رہے گا اپنے آپ کو پرسکون بنائیں اور عملی قدم اٹھائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام کیسے منٹوں میں انجام پذیر ہوتے جائیں گے شام میں اپنے دوست اہباب کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ اپنا بہترین موٹ بحال کر پائیں گے آج اپنی کاروباری مصروفیات کو معمول سے زیادہ نہ بڑھائیں ورنہ بہت سے سماجی بندن ٹوٹنے کی حد تک پہنچ جائیں گے آج صبح آپ کی ملاقات کسی اچھے فرصے ہو سکتی ہے جسے آپ نے بہت دیر بعد دیکھا ہوگا اور یقینی طور پر یہ صبح آپ کی مصروفیت کا نتیجہ ہوگا آج آپ کو کسی تقریب میں شمولیت کے لیے مدھو کیا جا سکتا ہے جب آپ خود کو ٹھیک کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے تو آپ کے بامی تعلقات میں ایک نیا پن اور جدت پیدا ہونے سے پائیداری اور مضبوطی از خود پیدا ہو سکے گی جو خوشی کا باعث ہوگی اس کے علاوہ آپ کسی نئے کاروباری مسئلے کو حتمی شکل دینے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں آپ کو آج ایک احتیاط کرنا ہوگی کہ جب آپ دوسروں سے بات چیز کریں تو انہیں بھی نہ صرف بولنے کا موقع دیں بلکہ ان کی رائے جاننے کی کوشش بھی کریں کینسر یعنی سرطان آج آپ کو ملنے والی معلومات کی وجہ سے دن بار کی سماجی مصروفیات کی تکاوت کے باوجود شام کو ستاروں کی مدد حاصل کرنے کے بعد سامنے آنے والے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں گے آپ کے اپنے سینئرز یا اپنے شراکتدار کے ساتھ ہونے والی لڑائی یا اختلافات کی وجہ سے آپ کا کاروباری سفر خطرے میں پڑ جائے گا اس کے علاوہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی کسی جگڑے میں ملوث ہو سکتے ہیں اپنی مالی حالت کی وجہ سے آپ میں بے چینی اور اس طرح پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ میں تلخی کے جذبات پیدا ہونے کے علاوہ آپ ثکاوت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو متعمل مزاج بنا کر آپ صحت کے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں لیو یعنی اسد آج اپنے بہت سے اہم کام مکمل کر سکیں گے جبکہ اپنے خاندانی مسائل کو بھی کئی مشکلات سے نجات دلا سکیں گے اپنی ضروری اشاہ کے علاوہ قیمتی چیزوں کی خیرداری کرنے سے گریز کریں ورنہ فضول خرچی کی وجہ سے آپ کا بجڑ خراب ہو سکتا ہے آپ کو اپنی مالی حالت کی بہتری کے لیے ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا آج ستاروں کے ملے جلے اثرات کی وجہ سے آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنے عملی اداف کے بارے میں نہ صرف سوچ سکیں بلکہ ان کے حصول کے لیے عملی جدوجہت کا آغاز بھی کر سکیں اپنے پیشہ ورانہ معاملات کو حل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ اپنے گریلوں مسائل پر بھی بہرسانی قابو پانے کی ترقیب سوچ سکیں گے آج اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنے پیشہ ورانہ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ترطیب دیا گیا کاروباری دورہ ختم کر دیں گے اس ساری صورتحال میں آپ کے سینئر افسران آپ کے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کو آج کسی سے بھی بیس و تقرار کرنے سے گریز کرنا چاہیے نہ کہ اپنی بات کر کے اپنے لیے حرات کو مزید خراب کرنے کا باعث بن جائیں اور اس بگار کا سارا الزام بھی آپ پر ہی لگ سکے گا آپ کو مزید آرام کر کے اپنے آپ کو پرسکون بنانا چاہیے بیرون ملک سے آنے والے کسی عزیز اشتدار سے اپنے دکھ درد کی باتیں نہ کریں ورنہ آپ کی عزت اور برم خراب ہو سکتی ہے لبرا یعنی میزان آج کسی بھی موقع پر دوسروں سے بیس و تقرار کی کوشش نہ کریں اور اگر ایسا موقع سامنے آ جائے تو اتیاد کریں خاص کر جب سارے معاملات کسی خاتون کی اہمیت کو سامنے لارہے ہوں آج آپ کے منصوے بہت بڑے ہوں گے جنہیں آگے بڑھانے کے لیے آپ نے کچھ خاص سوچ رکھا ہوگا لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے گریلو معاملات اس طرح سے سامنے آئیں گے کہ آپ کو انہیں نہ صرف ترجیح دینا ہوگی بلکہ انہیں سلجانا بھی بہت ضروری ہوگا آپ کی محبت کرنے والے افراد کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا آپ کو اپنے معاملات کا حل تراش کرنے کے لیے ان کا تذہیہ کرنے کا موقع بھی مل سکے گا جبکہ آپ فائدہ مند کاروباری معاہدے بھی کر سکیں گے سکورپیو یعنی اقرب آج مختلف قسم کی نئے سرمایہ کاری کے منصوبے کو حتمی شکل دے سکیں گے ان سب باتوں کے فوائد و نقصنات سے ایک قطع نظر آپ کو ہر حال میں موتاعت رہنا ہوگا اگر آپ صرف ایک احتیاط کر لیں کہ آج کا کام کل برد مت چھوڑیں تو آپ کے بہت سے مسائل از خود حل ہو سکیں گے کسی بزرد وشتدار کی وجہ سے آپ کو اپنے حجان پر کابو پانے میں مدد مل سکے گی جبکہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو معاملات آپ کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے معاملات کا انجام دوسروں سے لڑائی جگڑے پر ہی ہو آج خود کو پرسکون رکھنے کے لیے معمول سے ہٹ کر اپنی مصروفیات کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں سیجیٹیریس یعنی کوس آج اپنے افسران کی جانب سے آپ کی محنت اور طریقہ کار کو سرہا جائے گا لیکن اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کی نفرت کا نشانہ آپ ہی کو بنا دیا جائے گا جس سے آپ دل برتاشتہ بھی ہو سکتے ہیں ایسے وقت میں کسی سے بھی اپنے دل کی باتیں کرنے سے گریش کریں ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے دوپیر کے بعد آپ کو کسی سینئر اشتدار کی جانب چکر لگانے کا موقع مل سکتا ہے آپ کو اپنے کہے کے الفاظ کے بارے میں خاص احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کسی لڑائی جگرے کی بنیاد بھی بن سکتی ہے مجموعی طور پر آپ کو سارا دن بہت زیادہ متات رہ کر ہی گزارنا ہوگا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں